جی نا تو جہاں تک جہاں تک ایج کی اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لئے اپنا سوالوں کا جواب دینا تو جہاں تک آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے اس پر کنسنسز بنانا ضروری ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیف this is the synth high court but it's not for now جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو constitutional court بننے جا رہا ہے اس پہ یہ age کا شرط شاید متنازہ ہو جائے لیکن جو پی ایم 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 ان کا بھی حق اور دوسرے پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم overall age میں اضافہ کرے اور یہ نہ صرف سپرین court کے لیے ہو high court کے لیے ہو یہ constitutional court کے لیے ہو ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو age اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ ایک جہاں تھک lower age limit ہے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا lower age limit مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو وہ 40 years تھا اور جنرل زیا الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وقلا ہے چاروں صوبے میں کتنے قابل ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسس میں کہ جو کم از کم age bracket ہے وہ تو original age پہ لے کر آئیں جہاں تک constitutional court کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی age کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے اس لئے اگر میں کسی ایک age کا ذکر کروں گا بھی سی تو کوئی ایک group مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا کسی کے خلاف تو ہم نے برا سوچ سمجھ کہ یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ impartial طریقہ ہے کہ جیسے constitutional court بنے تو اس کے لئے آپ term limits استعمال کریں آپ age کا extensions کا نہ سوچیں اور آپ جب term limits استعمال کریں تو مثلا اس پہ consensus بننا پڑے گا but chief justice کے اپنا term say three years اور جو brother judges ہے اس bench کا اس کا say ten years تو جب تین سال کا وہ اپنا chief justice ship کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا judge آکے chief justice بنیں گے اور اس طریقے سے ہم اس issue کو tackle کر سکتے دیکھتے ہیں کہ آخری consensus میں age کا کیا کیا جا سکتا ہے جہا تک constitutional bench کی تجویز ہے نہ صرف lawyers کی طرف سے آرہ ہے کچھ judge صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں اور اگر میں سمجھتا کہ اس bench کے through میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور 40 دن لا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ benches ہیں چاہا وہ ہمارا سندھ ہائی court کا ہو چاہا وہ مختلف judiciary سے وہ اپنے پورا اپنا جو موجودہ strength ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں کہا سے time ملے گا نیا benches کو نیا cases نیا system جس fundamental reform اور اس طریقے سے اگر ہم نیا bench بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبہ کو کیسے equal representation دلواؤں گا میرا خیال میں ایک نیا bench ایک نیا confusion شروع کر دے گا اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے دو آزار چھے میں تے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے ہم اس proposal کو constitutional court کی صورت میں آگے لے کے جائیں جو آپ نے ad hoc judges کی یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا judicial نظام پھوٹا پھوٹا ہے اب یہ مزاق دیکھیں honorable judges نے پورا judges کا appointment کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں اب ہم نے بہت سی تماشی اس کی وجہ سے دیکھے اگر یہ appointment والا process متنازہ ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازہ نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی court کا سب سے سینئر judge یہاں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا یاد ہیں آپ کو بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئی سپریم court of پاکستان سے اپنے brother judges تو جب وہ اپنا merit آپ ان کا merit کا مطلب نکالے یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے constitutional court مجھے چاہیے constitutional court برابر کے strength بس سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے